موسیقی لڑکیاں جب آکے بیان دیتی ہیں تو وہ اتنی مائنر ہیں کہ جو ان کے والدین کے گھر کے حالات ہیں ان سے انہیں بڑا مختلف ٹریٹ کیا گیا اب ایک چودہ سال دو مہینے کی بچی کہہ رہی ہے کہ میں نے پورا پاکستان گھومائے ہمارے ساتھ کپڑے نہیں تھے ہم جا جاتے تھے وہیں کپڑے خریدتے تھے یہاں سے بھی بچی جس جوڑے میں تھی وہیں پہ تھی آپ مجھے بتائیں ایک چودہ سال کی بچی کیسے یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے ٹیکسی بک کرائی جو اپنے ماں کے ساتھ ہی نکلتی ہو جو اپنے باپ کے ساتھ سے زیارتوں پہ گئی ہے جو اپنے علاقے میں نہیں نکلتی جو اسکول نہیں جاتی میں نکل کے مجھے نہیں معلوم کان سے ٹیکسی بک ہوگی السلام علیکم میں شاہد حسین ہوں آج میں شہل رزا جو کہ سبائی وزیر ہے ان کے پاس آیا ہوں اس لیے کہ دوہ اور نمرا کے کیس میں جو مختلف سوالات میں جنم لیا ہے اور والدین خاص طور پر اس سلسلے کو لے کر کافی پریشان ہے کہ پولیس کا اور سبائی حکومت کا دونوں کیس میں الگ لگ رویہ جو دیکھنی میں ہے اس سے کیس میں کیا فرق پرچتا ہے کیا اثر پرچتا ہے اور سبائی حکومت اس معاملے میں کیا کرنے جاری ہے کیونکہ سندھ سے جو قانون پاس کیا گیا تھا اس کا اطلاق کیا ہے ان دونوں بچیوں کے نکاح کے اوپر ہوگا یا نہیں ہوگا ان سارے سوالات کا جواب ہم شہلہ رزا کیسے لیں گے آپ ویڈیو دیکھی گا اور میرے ساتھ رہیں پہلے تو میں شکریہ ادا کرتی ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے میری محنت کو انڈرسٹینڈ کیا میری لگن کو انڈرسٹینڈ کیا اور الحمدللہ ہم نے لڑکیاں بازیاب کرائیں اور پندرہ سے بیس دن میرے ایس ایس پی جو ہے زبیر شیخ اور یہ سب لوگ سندھ سے باہر رہے ان بچیوں کو ڈھونٹے رہے اب دیکھئے لڑکیاں جب آکے بیان دیتی ہیں تو وہ اتنی مائنر ہیں کہ جو ان کے والدین کے گھر کے حالات ہیں ان سے انہیں بڑا مختلف ٹریٹ کیا گیا اب ایک چودہ سال دو مائنے کی بچی کہہ رہی ہے کہ میں نے پورا پاکستان گھومائے اور میرا شوہر جو کہ ہمیں پتا چلا کہ سوری کہ وہ مالی ہے اور اس کا باپ بھی مالی ہے اور اس کی ماں نائب قاسد ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنے سپورٹڈ تھے فلی مختلف شخصیات سے کہ وہ کہیں بھی جاتے تھے تو بڑے سے بڑا وکیل کر لیتے تھے پھر کسی کا اس طرح ایک لڑکی کے ساتھ جانا پھر وہ نے ہر جگہ فیسلیٹیٹ کیا جا رہا تھا وہ لوگوں کے ہاں رہ رہے تھے پھر بچی سے کل میں ملی تھی کیونکہ میرے ڈپارٹمنٹ میں دار علمان آتے ہیں تو جب میں بچی سے ملی تو مجھے پتا چلا کہ ہمارے ساتھ کپڑے نہیں تھے ہم جا جاتے تھے وہیں کپڑے خریدتے تھے یہاں سے بھی بچی جس جوڑے میں تھی وہیں پہ تھی تو ہماری ایک سوچ الگ ہوتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل کوئی دو لاکھ روپے بھی کمارا ہے تو اس طرح پورے پاکستان کا ٹرپ جیسے یہ کر رہے ہیں اور وہاں جا کر وکیل کرنا نہیں کر سکتا تو یہ بات تو واضح ہے اور دوسری بات جہاں وہ یہ ہے کہ بچیاں دونوں ایک طرح کا بیان دے رہی ہیں کہ ہم نے ٹیکسی منگائی اور ایک ہی کہہ دی میں نے ٹیکسی منگائی اور پھر اس کے بعد میں بس سے لاہور چلی گئی اب اس میں میں نے کچھ سوال ڈالیں جو میں نہیں چاہتی کہ عام ہو اور ان تک بات پہنچے دوسری کہہ رہی ہے کہ میں نے ٹیکسی بک کر آئی آپ مجھے بتائیں ایک چودہ سال کی بچی کیسے یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے ٹیکسی بک کرائی جو اپنے ماں کے ساتھ ہی نکلتی ہو جو اپنے باپ کے ساتھ صرف زیارتوں پہ گئی ہے جو اپنے علاقے میں نہیں نکلتی جو اسکول نہیں جاتی میں نکل کے مجھے نہیں معلوم کان سے ٹیکسی بک ہوگی جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ صوبے کی بڑی متحرک خاتون ہوں وہ کہتی کہ میں نے ٹیکسی بک کرائی چودہ سال دو مہینے کی بچی اور میں ٹیکسی سے اکیلی گئی ہوں میں اتنی بڑی عورت ہو کہ یہ مت نہیں کر سکتی کہ ٹیکسی سے کے لیے لاہور چلی جاؤں دو دفعہ تین چار دفعہ میں نیند کے جھوکے کھاؤں گی اور نون اسٹاپ بھی چلوں تو بارہ سے تیرہ گھنٹے کا سفر ہے اور واش روم بھی گئی ہوگی خوبصورت بچی ہے نازک سی ہے کیسے ایک ٹیکسی والا اس کو لے کے جا سکتا ہے شریف تو ٹیکسی والا بھی نہیں لے کے جائے گا اور پھر میں سیدھی پنجاب یونیورسٹی پہنچی وہاں جاکے میں نے لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی ان سے فون لے کے زہیر کو فون کیا زہیر کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں آ رہی ہوں اور وہ میں بھی اس کو پہچانتی نہیں تھی کیونکہ میں نے تو صرف پب جی پہ ہی دیکھا تھا اور پب جی کھیلتے ہی میں اسے دیکھا تھا وہ میرا فون سن کے آ گیا اس کے پاس پیسے نہیں تھے وہ دوبارہ آ گیا پھر اس نے بائیس سے تئیس ہزار ٹیکسی والے کو ہو دیا کیونکہ ٹیکسی والے نے واپسی کا بھی کرایا رکھا ہوگا خالی نہیں آنا چاہے گا وہ کیا آپ اس بیان پر اخین کر سکتے ہیں میرم کمرہ عدالت میں لڑکی کو اس کے ایڈریس کا بھی نہیں پتا تھا چیشچیاں کے نام کے علاوہ کوئی اس کو اور پتا نہیں تھا تو ایک چھوٹی سی معصوم بچی نہیں سمجھتے کہ اپنی مرضی سے گئی ہو لیکن میں سوال آپ سے یہ کرتے ہیں مرضی ہو سکتی ہے کہ وہ ہاں قیدے ہاں میں آنا چاہتی ہوں لیکن اس کو سپورٹ باقیدہ کسی بڑے کی تھی مرضی تو ایک الگ چیز ہے نا لیکن جب ہم آئین پاکستان کو پڑھتے ہیں تو اس میں جب دیفینیشن چائیڈ کی پڑھتے ہیں تو لیس دین ایٹین جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اٹھارہ سال سے بڑے کا شنافتی کارڈ بنے گا اٹھارہ سال کی عمر میں شنافتی کارڈ اٹھارہ سال کی عمر میں ڈرائیونگ لائسنس اور اٹھارہ سال کی عمر میں وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ پانچ سال کا کانٹریکٹ وہ کس پارٹی سے کر رہا ہے کہ اس کے اور اس کے ملک کے حقوق کی تحافظ ہوتا ہے یعنی وہ ووٹ دیتا ہے تو زندگی بھر کا فیصلہ بھی کم اسکام اٹھارہ سال میں تو کرنا چاہیے نا تو اب یہ جب ڈیفینیشن ہی چائیڈ کی ہے تو میں نہیں معلوم میں کسی کے ذمہ دار نہیں ہوں کہ اے جی صاحب نے ایک دم سے یہ کیسے کہہ دیا کہ کرائم نہیں ہوا کرائم ہوا ہے ایک بچی کیسے چلی گئی اس کی کیا مرضی کہ ان کے گھر کے بچے یا کسی کے گھر کے بچے چود سال کے اس طرح سے نکل کے جا سکتے ہیں ہمارے آنکے تو ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ یونیورسٹی کے بچے بھی بتا بتا کے جا رہے ہوتے ہیں ہمیہ جتنے بجے کلاوس ہے یہ ہے تو مجھے افسوس ہوا کیونکہ میں منسٹر کے ساتھ ساتھ میرا کردار ہے کہ میں جہاں اپنے دپارٹمنٹ کے میٹرز کو دیکھے ہوں آپ نے بچیوں کو اپنی لڑکیوں کو اپنی خواتین کو پروٹیکشن دے سکوں تو یہ غلط تھا روائیہ یہ غلط آرگیومنٹ تھا میں نے بہت دل پہ لیا میرا پولیس کر رہا لیا نمرا والے میں الگ تھا مدھا والدہ پہلے ملاقات کی والدہ نے بعد میں بھی کوٹ کی اجازت سے ملاقات کی شیلٹروں میں مل دی ہیں لیکن پولیس نے دعا کے والدین کو نہ پہلے ملنے دیا نہ بعد میں ملنے دیا وہ کافی صدمے میں دوسرا بچیوں کے جو ایج کا جو تائیم کیا جا رہا ہے اس میں بھی جو سرٹیفیکٹ ہیں نمرا والے میں بھی شکورت کو شباہت ہیں اب خرچہ یہ پہلے کیا جا رہا ہے کہ اس بچی کی جو عمر کا سرٹیفیکٹ آئے گا وہ بھی سترہ اٹھارہ سال کر دے گے تو کوٹ پر کیا کرے گی پھر صلوی میں کانون بنانا کیا فائدہ نہیں میں بات کر رہی ہوں یہ کہ پولیس کا رویہ کیونکہ میں کوٹ میں نہیں تھی تو پولیس کو کوئی حق نہیں ہے کہ جو اس پارٹی کے ساتھ وہ آئی ہے اس سے تو اسے ملائے رکھے اور جو دوسری لوگ ہیں اس سے نہ ملنے دیں یا تو وہ ان سے بھی الگ کر لیتا لیکن مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ جو خواتین بھی آئیں تھی وہ بھی اس بچی کو بڑی ہدایتیں دے رہی تھی ملنے نہیں دے رہی تھی موں پہ اس کے کپڑے ڈال رکھا تھا کہ کسی کی طرف دیکھو ہی نہیں یہاں تک باتیں آئیں ہیں اور اس طرف سے منع کیا جا رہا تھا تو یہ مجھے بتایا گیا ہے نہیں میڈم ہم نے تو دیکھا تھا کہ گاڑی بھی پنجاب نمبر دوسرا یہ کہ جو پولیس کا روئیہ تھا یسے لگا تھا جس طرح کسی میڈیا سے بتمیز ہی کی میڈیا کے موبائل بھی تک جو ہے انہوں نے پہنکے تھے دوسرا یہ کہ جب والدہ آئی والدہ کو بھی دھکا دیا گیا آپ نے دیکھا بڑے افسوس کی بات ہے کیونکہ میں کل کورٹ میں نہیں تھی کوئی کاموں دنیا کا والدہ سے ماں باپ سے ملنے سے نہیں روک سکتا جب تک جج صاحب نے نہیں کہا جب تک یا تو یہ روئیہ ہوتا لیکن پولیس بھی جو ہے ابھی وقت کے ساتھ اس میں تبدیلیاں آنی چاہیے اور آنی پڑیں گی کیونکہ اگر مجھ جیسے منسٹر ہوگی تو وہ بہت دفان مچائے گی اور مجھے یقین ہے وقت کے ساتھ ایسے نمائندے آئیں گے جو کہ ہر چیز کو محسوس کریں گے ہر بات کو سنیں گے اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی جب مجھے لوگوں نے آکے بتایا دیکھئے ایک بچی ہے پچاس دن سے اس کو ہر ایش و عشرت دیا جا رہا ہے اسے گھمایا جا رہا ہے اسے کپڑے دیا جا رہا ہے اس کے مرضی سے کھانا دیا جا رہا ہے تو اس بات کو تو تسلیم کرائی جا چکا ہے پھر دوسرے میں نے دیکھا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ تیرہ لوگ اور لائے گئے ہیں ابھی ان کو کیا ہوا یہ مجھے نہیں محلو صرف ایک بیان پہ صرف ایک بیان پہ کہ میں مرضی سے گئی ہوں سب کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے اور انشاءاللہ اب اس کا میڈیکل بتایا ہے میڈیکل میں سکس آسپیز ہوتی ہیں جس میں ریبز جو ہیں اور بونز ڈفرنٹ اور جوز اور پیلویس ان سب کے ایکس ریس سے اندازہ لگایا جاتا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہمارے ہاں یہ صحیح کام ہو رہا ہے یا نہیں کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بچی کے غیب ہو جانے کے بعد گھر چھوڑ دینے کے بعد والدین اسے ڈھوننے کے بجائے اپنا نیا نکانامہ بنوائیں نیا بے فارم بنوائیں نیا برد سرٹیفیکٹ بنوائیں نیا یہ سب کریں ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کی تاریخ میں جب یہ سارے پیپر سپیش ہوں گے برد سرٹیفیکٹ تو آپ کو پتا ہے پیدائش کے دوسرے دن ہم آسپیٹل سے ماہیں گھر بھی نہیں جاتی ہیں یہ چیز آ جاتی ہے ہم اسی سے لڑیں گے ہم میڈیکل چالنج کریں گے ہم ہر چیز چالنج کریں گے یوٹیوبرز جو ہیں آپ کے خلاف پرپگانہ کر رہے ہیں اور دوسرا شیلٹر ہوم جہاں پہ بچیوں کو بیجا گیا اس کے خلاف بھی پرپگانہ کر رہے ہیں کہ شیلٹر ہوم صحیح نہیں ہے اس پہ کیا کہیں گے کچھ پنجاب سے بیٹھ کر کچھ یوٹیوبر جو یوٹیوب چلا رہے ہیں وہ کچھ زیادہ ہی جو ہے پرپگانہ آپ کے بھی اور سنگورمنٹ کے خلاف بھی اس پہ کیا کہیں گے اچھا پہلے تو میں کہوں گی کہ پنہ شیلٹر کو آکے دیکھیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ایک بہترین موڈل جو ہے وہ شیلٹر ہوم ہے اور جس کی تعریف ہمارے ہائی کورٹس نے بھی کی ہے بلکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ جو دوسرے ہیں وہ اس موڈل پہ بنائیں اور ابھی ہم نے سکھر میں قدم بگ دیا ہے سکھر میں ہمیں مسائل آ رہے تھے وہاں کی جو انمیٹس ہیں ان سے میں نے وہاں پہ قدم رکھ دیا ہے ہم نے وہاں پہ اپنا سارا کام شروع کر دیا ہے ہیدر آباد میں ہمارے پاس سٹاف ہے اس میں بہت ہماری اچھی خاتونیں زبیدہ جو کہ بہت محنت سے ٹائم دے رہی ہیں باقی میں نے وزٹ کیا تھا دونوں بچیوں سے ملاقات کی تھی میں منسٹر ہوں میرا کام ہے یہ اپنے ادارے کو دیکھنا دونوں بچیاں ریلیکس ہیں میں کل گئی تھی میرے پاس فوٹو بھی ہے ہاں میں یہ چھچورہ پر نہیں کر سکتی کہ ہر فوٹو میں لگاؤں بچیاں ریلیکس ہیں اور وہ بلکل خوش ہیں میں ان پہ دباؤں نہیں ڈال سکتی ابھی وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ کسی نصیحت کو سنیں انہوں نے بہت انجوائے کر کے آ رہی ہیں پورا پاکستان گھوم کے آ رہی ہیں ان کی آنکھوں میں سب سخواب ہیں میرا کام یہ ہے کہ آج کے سب سخواب کل کی کربناکی میں نہ جائیں جو ان کے والدین کے پاس ڈاکیومنٹس ہیں میں اس کی لڑائی لڑوں ٹھیک ہے آخری سوال ہے جو نمرا والا لڑکہ تھا اس کا پولیس نے پہلے والے ایف ای آر میں ریمانڈ لیا وہ جیل میں ابھی ریمانڈ لیا کسیڈیو اس کیس میں گریبتاری ڈالی دوہ والے کیس میں پولیس نے گریبتاری ڈالنے کی ذہمہ دیں گی اس کا ریمانڈ ہی نہیں ہوا جی مجھے پتا چلا ہے اس سے دھولہ بنایا وایا اور ریمانڈ نہیں لیا ہے ایک چیز اس کی ساتھ کہ ایسا تاثر ملنا ہے کہ سندھ گورنمنٹ یا سندھ پولیس پنجاب کے پولیس سے کوئی کوڈنیشن اس طرح کر کے لائی ہے کہ جس طرح عزت سے لے گیا رہے ہیں جس طرح عزت سے واپس کر دیں گے کوئی کانونی کاروائی نہیں ہوگی صرف ہائی کورٹ کو مو دکھا دیں گے اس کے بعد چھوڑ دیں گے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ بہت ہی ایک طاقتور گروہ ہے اور اس کے سامنے پنجاب پولیس ٹک نہیں سکتے لیکن میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا میں دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ میں ابھی زندہ ہوں صحیح اور جو دولہ بنائے وہاں جس بارے میں کہہ رہی تھے جی میں بالکل ہم نے اس پہ نوٹس لیا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ میرے وکیل بھی مر گئے ہو یا میں بھی مر گئے ہیں ہم نے یہ سب چیزوں کو نوٹ کیا ہے کہ اس کا ریمانڈ نہیں لیا گیا صرف بچی کے یہ کہہ دینے سے کہ میں اپنی مرضی سے گئی ہوں اس پہ بچوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا بردی اللہ آپ سندھ اس پہ پورا آن بورڈ ہیں کچھ منیسٹرز نے آپ کو اپریشیٹ بھی کیا تھا ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں دو مہنے تک لگ بھگ کوشش کی اس کو پولیس نے آپ کی کوشش کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے ہو جاتا ہے یہ میں نے کہا کہ وقت کے ساتھ بہت کچھ بہت لوگ سیکھیں گے میں ابھی زندہ ہوں سبائی وزید شہلہ رضا نے نہ صرف سبائی حکومت کا وہ لائے حمل بتایا ہے جس میں کل یعنی کہ جو آٹھ جون کو دعا اور زہیر کے کیس کی سامات میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے دوسرا انہوں نے جو بچیوں کے خاصتہ پر جھوٹ سامنے آیا ہے کہ وہ کراچی سے پنجاب کیسے گئیں کس کے ساتھ گئیں اور جو مافیاز ہیں ان کے پیچھے وہ کتنا طاقتور ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے ایسی چیزیں سامنے رکھی ہیں جن کا کہا جا رہا تھا لیکن اب حقائق سامنے آنے کے بعد چوکا دینے والے ان کے شفات ہیں ہم اس کیس کو کل بھی ریپورٹ کریں گے مزید بھی جو ویڈیوز ہوں گے آپ کے سامنے رکھیں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ